اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے فیوز بکس کے اندر فیوز کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹر کے ساتھ اس کے لئے آپ کے پاس یہ ٹیسٹر ہونا چاہیے یہ ابھی میں نے فیوز چینج کی ہے وہ فیوز خراب ہو گیا تھا یہ آپ دیکھ لیں فیوز ہے ایک اور یہ جو ہے یہ پھول ہو یہاں سے خراب ہو گیا جل گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا فیوز بکس کے اندر کس طرح فیوز چیک کر سکتے ہیں کہ چاہیے فیوز ٹھیک ہے یا نہیں اس کے پاس یہ اس کے لئے آپ کے پاس یہ ٹیسٹر ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں آپ یہ ڈیو ریسر کا فیوز بکس ہے یہ ڈیو ریسر کے جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح آیا تھا اور اب تک کس طرح اس حالت میں یہ ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو ہے سوچ آن کرنا ہے کہ میں نے سوچ آن کر دیا ہے آپ کو اس لئے کوئی سانڈ سنائی نہیں دے رہا کیوں کہ میں نے جو پیڈرول کا سینجی کا بٹن لگا ہے وہ میں آف کر دیتا ہوں کام کے در آن اور فین کا گریب بھی اتار دیتا ہوں اس لئے کوئی سانڈ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا تو یہ آپ دیکھنے یہ ان کے پوائنٹ ہیں یہ جہاں پر اس وقت تیسٹر ٹھیک کر رہا ہے یہ فیوز کے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ باہر نکلے بھی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں فیوز اس کے یہاں پر یہ پوائنٹ ہے یہ یہ پوائنٹ تو دیکھ رہا ہے یہ جو پلاسٹک ٹیگلنے کی وجہ سے اس کے اندر چلا گیا تو ٹیسٹر ایک پوائنٹ پر ہم یہاں ٹچ کریں گے ایدھر کر لیں ایدھر کر لیں اور دوسرا جو ٹیسٹر کا پوائنٹ ہے اس کو ہم آرت دیں گے بڑی کے ساتھ یہ آرت کلے میں اس کو یہاں لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں فیوز کے ساتھ میں لگاتا ہوں تو یہ ٹیسٹر گلو کرتا ہے اب یہ ادھر بھی گلو کر رہا ہے اور اس اس کے اوپر بھی گلو کرنا چاہیے اس پوائنٹ پر یہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیوز جو ہے وہ ٹھیک ہے جی طرح فیوزوں کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ جو ایکٹیو ہیں ان میں تو کرنٹ آ رہے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہوں گے ان میں سے کسی پوائنٹ پر بھی اوپر کرنٹ نہیں آئے گا یعنی کہ آپ اس والے کو دیکھ لیں اس پر پیار آ رہا ہے اور اس پر بھی یہ دیکھ لیں آپ یہ فیوز میں نے ابھی چینج کی ہے یہ والا اور یہ ابھی صحیح کام دیکھ لیں دونوں کا کرنٹ آ رہا ہے اس میں جو ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر ہے یعنی کہ یہ جس چیز کا فیوز ہے جب وہ اپریٹ ہوگی تو یہاں پر کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کے اس حصے میں نیچے والے میں جب کی اوپر بھولے میں آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایکٹیو ہے یہ بھی ایکٹیو ہے تو دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ طریقہ ہے فیوز بکت کے اندر جا فیوز کس طرح چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے تمام فیوز کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں دونوں پینٹ کو اگلو کر رہا ہے ادھر بھی کر رہا ہے ادھر بھی یہ آپ دیکھ لیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جو فیوز بکس کے اندر فیوز کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھے لوگی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کو دور سام کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تھا کہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن جائیں وہ ملتے رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بسیتنا ہی مزید نئی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اب ملی اجازت دیں اللہ حافظ